صدر ریب طیب اردوغان نے استمبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارت حکم نامے پر دسخط کر دیئے ہیں یہ عمارت جو تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے کلیسہ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازہ کا باعث رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسہ سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا یونیسکو اس عمارت کو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے اور یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں یہ عمارت چھٹی صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی اور یہ تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گھر تھا سلطنت عثمانیہ نے جب چودہ سو تریپن میں اس شہر کو فتح گیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا تاہم بعد انیس سو تیس کی دہائی میں دوبارہ اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا انیس سو چونتیس میں مصطفیٰ کمال عداد ترک نے صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی روس کے آرثوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی ہے روس کے آرثوڈاکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا ترکی کے نوبل انام جافتہ مسننف اور ہان پامک نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکلر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے لیکن ان کی کوئی آواز نہیں سنے گا البتہ ترکی نے ان دعویوں کی نفی کی ہے اور عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیہ صوفیہ دوسرے مذائب کے لیے بند ہو جائے گی ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہم کالن نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاہوں کے لیے بند ہو جائے گی گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردوغان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے تاہم حضب مخالف میں موجود سیکلر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے آئے ہیں اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی ہے اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے مشرقی آرثوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی ہے یونان نے بھی اس اقدام کی خلاب بات کی ہے جہاں لاکھوں آرثوڈاکس مسیحی رہتے ہیں تو چلے ہم آیا صوفیہ کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یہ معروف عمارت استنبول کے فیس ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے بازمتینی بادشاہ جسینین اوول نے اس کی تعمیر کا حکم سن انیس سو پانچ سو بتیس میں دیا تھا جب اس شہر کا نام گستون تنیا تھا سن پانچ سو سیتیس میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو آرثوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی اور اہم ترین بازمتینی تقریبات جیسا کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگیں تقریباً نو سو سال تک یہ عمارت آرثوڈاکس چرچ کا گھر رہی بیچ میں تیرہویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے دیر انتظام بھی رہی جب یورپی حملہ آورو نے کسن دنیا کا کنٹرول سنبھال کر چوتھ سی سلیوی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی تھی تہم چودہ ستریپن میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئیم کے دور میں کسن دنیا پہ قبضہ کیا شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بعض انتینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئیم کا اسرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی سلطنت عثمانیہ کے میماروں نے آرسو ڈاک نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیئے سولہ سو سولہ میں استنبول کی معروف بلو ماسک کی تعمیر تک آیا سوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی انیس سو اٹھارہ میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی ترکی میں انکومپرست سیاسی قوتوں نے پروان چڑھی اور اس سلطنت راک میں سے جدید ترکی نے جنم لیا مصطفی آتا ترک نے عمارت کو ایک میوزئیم بنانے کا حکم دے دیا اور انیس سو پینتیس میں سے عام لوگوں کے لئے کھول دیا گا یہ ترکی کی اہم ترین سیاسی سہادی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے اس عمارت کی پندرہ سو سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کی مذہبی روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اس سے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کی ہیں تاہم ترکی کا انیس سو چوندیس کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا صدر اردوغان نے اس مطالبی کی تاہید کی تھی انہوں نے اس سے ایک میوزئیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا اور مشیران کو کہا تھا کہ اسے واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں ادھر مشرقی آرٹوڈاکس چیرچ کی بنیاد ابھی بھی استمبول میں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس تبدیلے سے لاکھوں مسیحی مایوس ہوں گے ترکی کے صدر